ہر جانور کو قدرت نے ایک نئے اور مختلف قسم کے فیچر سے نوازا ہے کسی کو رنگ برنگے پر دے کر جیسا کہ پکاک یا پھر کسی کو انیویل ٹیت دے کر جیسا کہ نیوٹریا جس کے اورنج ٹیت ہیں پر آج ہم یہاں ان جانوروں کے سینگ کی بات کرنے آئے ہیں جس کی چار ٹانگیں ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ ہر جانور کو اس کے سائز کے مطابق سینگ کی ملے ہیں پر آج ہم ایسے جانور کی فیرست دیکھیں گے جن کے ان کے سائز اور جسامت کے لحاظ سے کافی بڑے سینگ ہیں یہ انیویل ہانز آپ نے پہلے کبھی نہیں ریکھے ہوں گے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے نمبر ٹیم اینکولی لانگ آنڈ کیٹل دیکھیں ایک بڑے سینگوں کو ڈرانے لگ رہے ہیں نا کسی جانور کے پاس ایسی ایکسپشن نہیں ہوگی سوائے اینکولی لانگ آنڈ کیٹل کے سینٹر افریقہ کے سانگا کٹل پیرڈ کی اینکولی گروپ سے ان کا تعلق ہے اس لمبے سینگ والی گائے کو اینکولی بیٹسو بھی کہا جاتا ہے یہ کئی رنگوں کی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کالی سفید بھی اور بھی کئی رنگوں کی پل لال رنگ ان میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے ان کے انگیویل لارج ہانز بھی ہیں جو کافی وسیع ہیں ان کا سائز دو اشاریہ چار میٹر تک چلا جاتا ہے دو ہزار چار میں اسے سی ٹی ووڈی اور لرچ کہا جاتا تھا اور گینس ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام آیا ہے کیونکہ اسے سینگ کا پانچ سینٹی میٹر اور پانوی سینٹی میٹر اور ایک سو تین سنٹر فرنس تک ہے اسے نورڈن اور سینٹر افریقہ میں کھیلتی باری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے الپائن آئی ویکس کا نام بھی دیا گیا ہے جا اسے بک ریٹن میں بھی کہتے ہیں یہ سیکچول پاو موفک ہیں اور شو لائن کے ساتھ یارڈین ماؤنٹینز پر پاہ جاتے ہیں اپنی جیز کے دوسرے میمبرز کے برعکس کابر آئی ویکس کا چھوٹا سر اور ڈل کلر ہیں یہ جانور کافی سوشل ہے اس کی میل اور فی میل سالوں سال ایک ساتھ رہتے ہیں پر قریب تک نہیں آتے پر قریب تب آتے ہیں جب انہوں نے میٹ کرنا ہوتا ہے ان دونوں میل اور فی میل کا یونیک فیچر ان کے بڑے سینگ ہی ہیں اور ان دونوں میں ڈیفرنشیئٹ کرنی کے لیے ایگر آئی کا ہونا ضروری ہے ایک اور بکری جی بالکل ایسا ہی ہے اس کا نام دو ہزار سترائے میں یونیس ورلڈ بک آف ریکارڈ میں آیا یہ دنیا کی سب سے بڑی سینگ والی زندہ بکری ہے اس کا نام پرشنیل ماتیکل اگوائی سے خنان پر رکھا گیا جس کا نام تھا جی جو ریسپٹین یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کی بھی کالی داری تھی جیسے اس بکری کی ہے اگر آپ کا یا آپ کے کسی دوست کا آسٹریلیا چکر لگتا ہے تو لیڈز ٹیلر کے پاس جانا کبھی نہ بھولیے گا کیونکہ وہ اس نے ریسپٹین اس کی بیوی دلی اور بیٹے لکی کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے یہ سن کر آپ اپنے ذہن میں بفیلو لا رہے ہوگے اور سمجھیں گے کہ یہ میں نے کیا بول دیا اور ایسے کسی جانور کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا اگر ایسا ہے تو آج آپ کو پہلی بار دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کے ابنوملی اور انیونیل دو سنی ہیں اس کا تعلق بھی انکولی کی طرح سانگرہ کیٹرپریٹ سے ہے اس کے سارے فیچرز انکولی سے ملتے ہیں سوائے اس کے تیسرے سنگ کے جو اس کے سر کے درمیان سے نکلا ہوا ہے یہ جہاں رہتا ہے وہاں کے شہریوں کا خیال ہے کہ اسے بیچنا نہیں چاہیے یہ اپنی سپیسیز میں اکلوتی پائی جاتی ہے اس کے سنگ بھی انکولی ویٹسنگ کی طرح دو اشاریہ چار میٹر تک چلے جاتے ہیں پر سرکمفرینسز اس سے کچھ چھوٹا اور الگ قسمتہ ہے یہ ہمینگین بلو شیپ ہے اس کے فر اور بلو ٹینٹ بنے ہوئے ہیں جو لوگ انٹرنیٹ پر اس طرح کی حیران کرنے والی تصفیریں دیکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں اس کا رنگ نیلا نہیں دوسری شیپ کے بردکس بیرل کے سنگ کافی بڑے اور وسیع ہیں اس کی میل اور فی میل سپیسیز کو دیکھ کر آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو میل اور فی میل کا ان کے حجم سے اندازہ ہوگا میل کا سائز فی میل سے بڑا ہوتا ہے مگر یہ ڈیفرنشیئٹ اتنی آبیس نہیں ہے جب میل فلی میچور نہ ہو جب وہ میچور ہو جاتا ہے تو اس کے سنگ ایک اشاریہ تین میٹر پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں اس طرح کے جانور ہم آپ کو دکھاتے ہیں سرف اسی فور بلیک با یہ آپ نے کبھی حقیقت میں دیکھی ہے یا تصویروں میں ہی ہمیں کمنٹ میں بتائیں یہ زیادہ تر پہاڑوں میں رہنا پسند کرتی ہے جہاں سرزہ ہوتا ہے کہ انہیں خوراک مل کے رہے مارخور کی کلائمنگ سکی بہت آلہ ہیں یہ راکی ماؤنٹین پر چڑھتی ہیں اور یہ انہیں ان کی شکاری فورز اور سنو لیپر سے بچاتا ہے پر کبھی ان کو چڑھائی میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے مارخور کی طرح سکی میٹر آنڈ آرکس کا حجمت تو زیادہ نہیں پر ان کے خوبصورت سنگ ان کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں جو ایک سو چوبن سنٹی میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں نمبر تری سکی میٹر آنڈ آرکس یہ سنگ سچ میں کافی خوبصورت ہیں یہ نوات امریکہ کی بفالو ہے یہ پیاری حرم جو اپنے سنگ کی وجہ سے مشہور تھی جن کی شکل سپیوڈ ڈرائیور کی طرح لگتی ہے یہی ان کی موت کی وجہ بنی لوگ ان کے سنگ دیکھ کر ان کا شکار کرتے ہیں اور اب یہ اس دنیا میں ختم ہو چکی ہیں اور ان کا شمار انسٹنٹ سپیشیز میں ہوتا ہے ابزوری اس لیے کیونکہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ آپ کو کسی زو میں مل سکتے ہیں پر وال میں ان کو ڈھونڈنا سے بے وکوفی ہے انسانوں نے کافی عرصہ پہلے ان کا شکار کیا وہ بھی ان کے سنگ دیکھ کر یہ کافی بڑے ہو جم کی جانور ہیں ان کے سنگ زمین سے 101.6 سنٹیمیٹر انچائی پر ہیں سوچیں اور بتائیں یہ جانور آپ کو کس جیسا لگتا ہے اینٹالپ کی طرح لگتا ہے مگر جائنٹ وان یا جائنٹ ای لینڈ اینٹالپ کی سب سے 27 سپیشیز ہیں یہ سینٹرل افریکن گٹریز میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ ڈرگ کومبو، مالک سینیکل اسے اس فیرس میں اس کے رنگ یا داری کی وجہ سے نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے سنگ جو سر پر ایک خطرے کی ماند ہے اس لیے رکھا گیا ہے اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ اس کے سنگ پر جو سویلز ہیں وہ سر کی طرف زیادہ ٹائٹر ہیں اور سر سے دوری پر کھولتے جا رہی ہیں مال جائنٹ ای لینڈ کے سنگ تقریباً 123 سینٹیمیٹر تک جاتے ہیں جبکہ فی میل کا 70 سینٹیمیٹر تک جاتا ہے جو ہمارے ایک سبسکرائبر نے بیجی ہے اور حیرانی کا اظہار کیا ہوا ہے اس میں ایک آدمی ایک گائے کے ساتھ کھڑا ہے جس کے یقیناً دنیا میں سب سے بڑے سینٹ ہوں گے اگر آپ کو بھی اس میں ٹیکسس لونگ ہون آئیں اس سبسکرائبر پک والے جانور کا پتہ لگائیں یہ ٹیکسس لونگ ہون کا تعلق علابامہ سے ہے اس نے پہلے کبھی اس طرح کی گائے نہیں ریکھی ہوگی اگر آپ اس میں انکولی کا نام لیتے ہیں تو یقیناً آپ مساکھ کر رہے ہوں گے اس کی سینٹ کا سائنس ایک اشاریہ نو میٹر تک چلا جاتا ہے اس کا نام یو ایس سٹیٹ کے نام پر رکھا گیا ہے یہ ہائپورٹ سپیسیز ہیں جن میں سپانیش لیٹین سپاک اور انگریش کیا گیا ہے جسے انگلو ایمریکن فرونٹیز ویم میں نیڈ ویس ساؤڈرن اور نیڈ ویسٹرن سٹیٹ سے لیا تھا ابھی بھی یہ کیٹل ایک جیسی نظر نہیں آئیں گی ہر کسی کا اپنا رنگ اور سینٹ کا سائز ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک پٹن پر کلک کریں اور باقی ویڈیوز لے گنے کے لیے ہماری چینل پر جا سکتے ہیں